بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کس اگست بروس اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان پر جو تقریر ہے ان کی وہ لائیو چلانے پر پابندی لگا دی ہے پیمرا نے اور پیمرا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی جو تقریر ہے وہ نشر نہیں کی جائے گی اچھا اس میں تین ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ نوٹفکیشن ایسے لگتا ہے کہ وہ کئی مہینوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا پانچ صفات پر مشتمل وہ نوٹفکیشن ہے اس میں سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹس کا حوالہ دیا ہے دو ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور کسی اکل کے اندھے نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ آپ جن ججمنٹس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تو ایرائی ایونٹ ہیں ان کا عمران خان کی کیس سے تلقی نہیں ہے خالی اگر کسی ججمنٹ میں عدالت نے یہ کہا ہے جی کہ فلان بندے پر پابندی لگا دو فلان پروگرام کو بند کر دو تو کیا اس کا اطلاق اب عمران خان پہ کریں گے اور وہ میں آپ کو تینوں ججمنٹس بھی بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے پیمرا کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی عمران خان کی تقریرات کو ختم ہوئی تھی کہ ساتھ ہی عمران خان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دیر کر دی گئی ہے کہ جج سہبہ کے حوالے سے عمران خان نے دھمکی امیز گفتگو کی ہے اور آئی جی کی طرف کے حوالے سے دھمکی امیز گفتگو کی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے اور چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اور سپریم کورٹ میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ایسے ٹوئیٹ تھے جو مریم نواز ری ٹوئیٹ کرتی تھی جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپس میں جو تقسیم ہے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے میں یہ لوگ ملوث تھے اور تب درخواستیں دی جاتی تھی کوئی مقدمہ دار نہیں ہوتا تھا اب یہ مقدمہ پہلے بھی آپ نے مران خان کے خلاف بیس مقدمہ درج کی ہیں ایک اور آپ کر لیں گے مقدمہ درج کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا پہلوں میں بھی زمانت منظور ہو گئی ان میں بھی زمانت منظور ہو جائے گی لیکن قوم آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ اگر نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کا اشتہاری تھا وہ وہ عدالت سے چھپا ہوا تھا وہ عدالت کا بھگوڑا اور مفرور تھا عمران خان نہ اشتہاری ہے نہ مفرور ہے نہ بھگوڑا ہے جب پیمرہ نے نوازری پر پابندی لگائی تو اس وجہ سے لگائی کہ جو بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو بندہ لاہور آئی کورٹ کے ساتھ فراد کر کے گیا ہے جو اشتہاری ہے مفرور ہے بھگوڑا ہے عدالت کہتی ہے کہ وہ دھوکہ دے کر گیا ہے وہ شخص جو ہماری عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا جو سزا یافتہ ہے اور یہاں سزا کاٹنے نہیں آتا جس کی زمانتیں خارج ہو چکی ہیں اگر وہ باہر بیٹھ کر اداروں کے خلاف بات کرے گا لندن میں بیٹھ کر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حق نہیں ہے چونکہ وہ اشتہاری ہے اور اس نے عدالتوں کا ہمارے قانون کو جب نہیں مانا تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کر تقریریں کرنے کا عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہے وہ پاکستان کے وہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان پر عمل درامت کروا دیں وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جو انٹیگریٹی آف مین ہے اس کے اوپر عمل درامت کروا دیں آئین پاکستان کے آرٹیکل چار کے اوپر عمل درامت ہونا شروع ہو جائے آرٹیکل چودہ کے اوپر آرٹیکل نو کے اوپر عمل درامت کروا دیں آرٹیکل ٹین اے فیر ٹرائل کا جو رائٹ ہے اس کے اوپر عمل درامت کروانے لگ جائیں عمران خان آپ سے کچھ اور تو مانگ نہیں ر اب جب عمران خان آپ سے یہ کہہ رہا ہے عمران خان نے بڑا واضح پیغام دیا تھا شہباز غلطی ہوئی ہے اور اس بنیاد پر اگر آپ نے اس کے خلاف کو کاروائی کرنی ہے تو اس کو پروپر آئین اور قانون کے مطابق کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تشدد کریں اور آپ ذہنی جسمانی اور جنسی تشدد کریں یہ حق کسی کو نہیں دیا جاتا آئین پاکستان نے کسی کو حق یہ نہیں دیا دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جید سہوا کے والے سے عمران خان نے کو بات کی ہے تو وہ بطور فریق جو عمران جدس اہم ہیں ان کے خلاف وہ درخواست دے سکتے ہیں ان کا حق ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں اور میں نے وہ فورم بھی بتا دیا کہ جس پر یہ کاروائی ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے پیمرا نے جو تقریر نشر کرنے کے حوالے سے یہ اگلے دن سموار کو یہ سسپینڈ ہو جائے گا آپ کا نوٹفکیشن آپ کی اوقات کیا ہے آپ نے شوکاس جاری کیا ہے ایئر وائی نیوز کو اگلے دن وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا تو آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں اب آپ نے جو بلنڈر کیا ہے آپ نے ایر ایلیمنٹ جیجمنٹس کا حوالہ دے کہ اپنا نوٹفکیشن ویس سے ہی غیر قانونی قرار دلوا دیا ہے کیونکہ آپ نے جن جیجمنٹس کا حوالہ دیا ہے وہ اس کے اس کا قریب قریب کوئی تعلق نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو اندراج مقدمہ کی درخواست آگئی آپ کو پتا چل گیا دوسرا یہ ہے کہ مراد سعید دو تین دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پیمز ہسپیٹل میں تھا اور رات کے دو بجے میں گھر واپس جا رہا تھا ریڈ زون میں اور اس وقت یہ ہوا کہ ایک موٹسیکل پر دو لوگ سوار تھے ان کے پاس مشین گننے تھیں ان کو کسی چوکی والے نے نہیں رکا انہوں نے میرا پیچھا کیا اور گھر تک آئے اور میری جان کو خطرہ ہے وہ درخواست دائر کرنے کیا ہے اسلام آباد تھانے میں اور انہوں نے ایف ای آر درج کرنا دور کی بات ہے جب آپ درخواست جا کے دیتے ہیں سیکشن ون ففٹی فور سی آر پی سی کہتا ہے کہ کوئی انفرمیشن آ کے دیتا ہے آپ نے کاروائی کرنی ہے انہوں نے درخواست ایف ای آر درج کرنا دور کی بات ہے کیس ریجسٹر کرنا دور کی بات ہے انہوں نے سیرے سے درخواست وصول ہی نہیں کی اس کے اوپر ڈیری نمبر ہی نہیں لگایا وہ رسید ہی نہیں دی ریسیونگی نہیں دی درخواست انہوں نے واپس کر دی مراد سعید کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا جی کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ مراد سعید کی درخواست نہیں لینے یہ آپ کا قانون ہے اور یہ آپ کا نظام ہے اور جو آج 21 اگست ہے 25 اگست کو اتر من اللہ صاحب بھی واپس آ رہے ہیں خیر سے اور اتر من اللہ صاحب بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اچھا ایک اور چیز امران پہلے میں آپ کو اس کا جو پیمرا کا نوٹفکیشن ہے وہ بتاتا ہوں بڑا ہی مزہ کا خ پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے اور یہ پیمرا کی طرف سے جنوٹفکیشن جاری کیا گیا اور کہا گیا جی کہ امران خان نے بڑا غلط بات کی ہے اشتہال انگیز نفرت انگیز تقریر ریاستی داروں اور افسران کے خلاف جو امن و آمان کی بھالی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو کیا گیا یہ انتہائی غلط ہے اچھا اب امران خان کی جی کس اس بات پر یہ ایکشن لیا گیا ہے جی امران خان نے کہا جی شرم کرو آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہے اور ہم نے اور مجسٹیٹ صاحبہ زبہ آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا گیا اگر کیا کمزور ہی ہی کو ایک کمزور آدمی ملا کیا آپ کو صرف ایک کمزور آدمی ملا اس بات پر یہ جناب اداروں کی توہین ہو گئی ہے نفرت انگیز بات ہو گئی ہے اور جو یہ کرتے تھے مریم نواز جو کرتی تھی اور عدالت کے باہر کھڑی ہو کر پریس کانفرنس کرتی تھی اسلام آباد آئی کورٹ کے باہر جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کبھی آج تک اس کو پر پابندی نہیں لگی اچھا اس میں حوالہ دیا گیا جی جو لاہور آئی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا جی کہ لاہور آئی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے اس کی خلاورزی ہو گئی ہے اور ایک سو موٹو کیس ہے جو سپریم کورٹ کا جسٹر ساکم نصار کا جو ہے وہ عرش شریف کیس میں جب عرش شریف کے پرورام پابندی لگی تھی اس حوالے سے یہ جناب جاری کرنے والے ہیں جی امیر آزم یہ ڈریکٹر ہیں آپریشنز بروڈکاسٹ میڈیا اور پاکستان یہ چیئرمن پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن پی بی اے کراچی کو بھی بھیجا گیا اور مختلف یہ جناب چھے پیرہ جات پر مشتمل ہے اور یہ ایک پیمرہ نے نوٹفکیشن جاری کی ہے اب اس میں تین ججمنٹ ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے ایک ججمنٹ ہے وہ ہے ساکم نصار صاحب کی یہ سو موٹو کیس ہے دوہزار سترہ کا اور اس میں یہ جو ججمنٹ ہے کہ سو موٹو کیس نمبر اٹھائیس بٹا دوہزار اٹھارہ ہے اور یہ جناب اس کا جو جسٹس ساکم نصار صاحب نے یہ تحریر کیا جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اور جسٹس اجازل حسن صاحب یہ تین رکنی بینچ تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ چینل ایئر وائی نیوز ہے پروگرام ہے پاور پلے اور اس میں دس بچ کے پانچ منٹ پر اٹھائیس آٹھ دوہزار اٹھارہ کو ٹاک شو ہوا اور پوری اس ٹاک شو کی بتایا گیا جی کہ اچھا یہ معاملہ تھا عدالت میں سب جو ڈس تھا اور یہ جو جالی اکاؤنٹس کے حوالے سے جو معاملہ چاہ رہا تھا جس میں وہ جو آصف زرداری اور آصف زرداری کے ساتھ جو دوسرا گروپ تھا غنی گروپ ان سارے لوگوں کے خلاف جو چیزیں تھی وہ ڈسکس ہو رہی تھی اور یہ معاملہ چاہ رہا تھا سپریم کورا پاکستان میں اور عرش شریف نے ایک پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے کافی باتیں کی اور عدالت کے حوالے سے توہین عدالت لگی تھی آرٹیکل دو سو چار آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور زمانہ عرش شریف کیس ہے جس میں پھر پابندی بھی لگائی گئی تھی اس کا حوالہ دیا گیا اس کا اور عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو وہ کیس تھا وہ عدالت میں ایک پینڈنگ کیس تھا سپریم کورٹ میں سوہ موٹو لیا گیا تھا اور وہ جالی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے تھا اور اس میں جو ایئر وائی نیوز کی طرف سے اور عرش شریف کی طرف سے ایک پروگرام کیا گیا اس میں مستویٰ نواز کوکر تھا فواد چودری اور یہ سارے لوگ تھے جو اپنی بات کر رہے تھے ذلکر نین حیدر جو ایئر وائی کا ریپورٹر ہے اس نے ریپورٹ کیا تھا اور اس پر عدالت نے یہ ایکشن لیا تھا اور پابندی لگائی تھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کے ساتھ اس میں وہ ایک سپیسیفک کیس تھا اور سپیسیفک کیس کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس کو یہاں انہوں نے کوٹ کر دیا اب یہ دو چیزیں یہ تھا جو سپریم کوٹ کا ایک ہے جی لہور ہائی کوٹ کا یہ جی ریٹ پیڈیشن ہے بائیس زیرو اکانوے بٹا دوہزار پندرہ سردار افتاب احمد ورک ایڈوکیٹ بنام پرائم منسٹر آف پاکستان وغیرہ یہ جسٹس مظہر علی اکبر نکوی صاحب جو اس وقت سپریم کوٹا پاکستان کے جج ہیں یہ ان کے پاس کیس تھا اور یہ الطاف حسین کے خلاف تھا الطاف حسین جنہوں نے فوج کے حوالے سے جو غلط بیانی کی تھی اور پاکستان کے حوالے سے جو غلط بیانی کی تھی اس پر یہ درخواست دائر کی گئی تھی الطاف حسین بھی لنڈن سے بیٹھ کر ہمارے اداروں پر اور کراچی کے عوام میں انتشار پھیلا رہے تھے اور اس بنیاد پر ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور ان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں اور جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان کے ساتھ یہ ریٹ پیٹیشن کوڈ کی گئی ہے اس میں اور جو ایک اور ریٹ پیٹیشن ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور وہ بھی الطاف حسین کے حوالے سے ہے وہ ریٹ پیٹیشن الگ ہے اور وہ جی ریٹ پیٹیشن ہے پچیس ڈبل زیرو دو بٹا دوہزار پندرہ اور یہ ملک مقصود احمد آوان ایڈوکیٹ ہیں اور ورسس پرائم میریسٹر آف پاکستان اور یہ بھی جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کی طرف سے ہے اس میں جو جنگ اخبار کا تراشہ لگا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی الطاف حسین کی طرف سے کہ بھارت میں غیرت ہوتی تو مواجروں کا خون نہ ہونے دیتا کارکن اقوام متحدہ اور نیٹو سے فوج کراچی بھیجنے کا مطالبہ کریں یہ الطاف حسین نے کہا جس کی بنات پر الطاف حسین پر پابندی لگی خدا کا خوف کریں کوئی شرم کریں کوئی آیا کریں کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے کہ آپ نے نوٹیفکیشن دینا ہے تو آپ یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی توہین ہے کہ آپ مسکورٹ کر رہے ہیں آپ ایرئیلمنٹ جیجمنٹس کا حوالہ دے کے آپ عمران خان پر پابندی لگا رہے ہیں جو آپ کی ایک دن بھی پابندی نہیں چلنے والی اور پابندی اٹ جائے گی اور ویسے بھی عمران خان تو سوشل میڈیا چلاتی ہے اب تو ایر وائی نیوز بھی وہ بپر لگا دیتا ہے تو اب ایک بول ٹی وی کے علاوہ تو اور کوئی چلاتا نہیں ہے تو آپ بول کو بھی بند کروا دیں تو عمران خان کو تو ویسے لاکھوں لوگ سنتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا یہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے کہ جس کو سوشل میڈیا پر چند ہزار لوگ بھی نہیں سنتے یہاں پر کروڑوں لوگ سنتے ہیں جو چینل عمران خان کو چلاتا ہے وہی چلتا ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہے بول ٹی وی زمین سے اگر اٹھا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے اٹھا ہے ایر وائی نیوز اور جیو میں کیا فرق تھا صرف کہ وہ عمران خان کو کھل کر چلاتے تھے عمران خان عوام کی بات کرتے ہیں اور عوام عمران خان کو سنتی ہے اس وجہ سے یہ نوٹفیکیشن ہے جی یہ تین ججمنٹس تھیں جن کا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اور انشاءاللہ نیسٹ جو تفصیلات ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اللہ پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات